نمسکر بھائی لوگ تو ساکت ہے آپ سے بھی گئے اس ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک امپورٹن بات کرنے والے ہیں کیا ہمیں بھاگ کے سادھی کرنا چاہیے یا نہیں تو یہ بڑا ہی عجیب ٹاپک ہے پتہ نہیں کیوں ہم اس کے بارے بات بھی کر رہے ہیں لیکن بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں مطلب ان لوگوں کنفیوزن ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط تو اگر سیدھے سیدھے کہا ہے تو یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اب بہت سے حالات بن جاتے ہیں لوگوں کے مطلب لائف میں کیوں ان کو بھاڑنا پڑتا ہے جیسے کی وہ اپنے گارجن سے لر نہیں پاتے ہو وہ جو ہے بتا نہیں سکتے ہیں اپنے گارجن کو وہ ان میں اتنا ہمت نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ یار اگر گارجن کو بتائیں گے تو پھر کچھ گربر ہو جائے گا اگر ہے وغیرہ جو بھی ہو تو ان وجہ سے جو ہے مطلب وہ جو ہے سو اپنے گارجن کو نہیں بتاتے ہیں اور یہ ڈسٹرل لیتے ہیں کہ وہ بھاگ کہیں سادھی کریں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بہت لوگ کو سائز کرتا ہوں مطلب بہت لوگ جو ہے سو مطلب پوچھتے ہیں تو بھائی مطلب میرے ایج کا جو بھی ہم سے پوچھتا ہے اس سے ہم یہی کہتے ہیں یار یہ سب بکواس ہے اپنے پیرنٹس کو کیسے بھی بتا دو تم کہتے ہیں نا ایک سمیں آتا ہے جب آپ پیرنٹس کے دوست بن جاتے ہیں کی بچپن میں آپ کو پیرنٹس جتنا بھی مارے پیٹے جو بھی کرے لیکن ایک سمیں آ جاتا ہے جب آپ پیرنٹس کے دوست بن جاتے ہیں اس اس ایج کے بعد آپ کا آپ سے ایک دوست کے طرح بھی ہے پیرنٹس تو زیادہ بنیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے آپ پر گارڈیجن کو لیکن پھر بھی بدماسی کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے وہ الگ کیسے لیکن نورملی ایک ایج ہو جاتا ہے اور جب بھاگ کے ساتھ دیکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں وہ ایج آ جاتا ہے جس میں آپ ویسک بن جاتے ہیں جس میں آپ کو گارڈیجن جو ہے مطلب ڈاٹتا نہیں ہے مارتا نہیں ہے اس میں آپ کو پھولا جاتا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں تو ایسا سیچویشن میں گارڈیجن کو دوست بن جانا چاہیے ایک سرٹین ایج میں آکے بہت گارڈیجن ایسا نہیں کرتے ہیں جن کا انہیں مطلب بھوکتنا پڑتا ہے بعد میں کیونکے بچے جو ہے انہیں یہ بتانے سے ڈڑھتے ہیں کہ انہیں مطلب جو ہے اسو کسی سپریم ہے اور وہ ان سے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہے گارڈیجن سے تو یہی سہیسن ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو ایک سرٹین ایج کے بعد آپ اس کے دوست بن جائے اس سے ہر ایک بات سیر کریں اس سے حاجی مجا کریں ان سے ہر ایک بات پر بات کریں ہر ایک ٹاپک پر بات کریں ایسا کوئی ٹاپک نہ چھوڑے جو بات مطلب جیسے کہ آپ کو لگے کہ یہ بات نہیں کرنا چاہیے ہولمو جیسے آپ دوست کے ساتھ بیہیپ کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کا بچہ جو ہے تو آپ سے کھولے گا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگا ایسا کوئی بات ہوگا تو آپ سے سیر کرے گا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر آپ لڑکی ہے تو بھی کوئی بات نہیں لڑکا ہے لیکن خاص کا لڑکی میں آتا ہے ایسا کی مطلب لڑکیاں جو ہے مطلب بتانے سے ڈڑتی ہیں اپنے پیراجی کو کی مطلب کیا کہیں گے نہیں کہیں گے ایسا سوچ کے تو اور تو جو ہے تو مطلب گارجن سے یہ ہے کہ ایک سرٹنیس کی بات آپ اس کے دوست بن جائے اور سارا بات سیر کریں اس کے ساتھ تو وہ بھی جو ہے تو اپنا سارا بات آپ کے ساتھ سیر کرے گا اگر آپ گارجن زیادہ بننے کا کوشش کیجئے گا کہ نہیں ہم تو گارجن ہم تو بڑے ہیں ہم تو سب کچھ جانتے ہیں تو اس کا انجام آپ کو بھوگتنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے تو آپ کو سارا بات نہیں بتائے گا اور ایک سرٹنیس کے بعد تو اگر اسے مطلب ایسا ڈیسیجن اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ وہ بھاگ جائے بھی نہ بتائے آپ کو آپ کی بھی نہ پرواہ کیے اب دوسری بات کرتے ہیں بچوں کے طرف سے کی مطلب ان لوگ کو لگتا ہے یار کی مطلب گارجن کو بتائیں گے تو مطلب وہ بات نہیں مانے گی سر مان لجئے کہ آپ کے گارجن اسٹرکٹ ہیں آپ ان سے ڈرتے ہیں لیکن اگر آپ گارجن کو نہیں بتائیں گے آپ بھاگ جائیں گے تو آپ کا ایسی تھی بہتر ہو جائے گا اگر آپ ایک تو بھاگ گئے اپنے سماج میں جو ہے تو اپنے پیتا جی کا اپنے ماتا جی کا جو سنام تو دبائے دیئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے بینہ سروائب کر لی جائے گا تو یہ تف ہو جاتا ہے ایک تو اگر آپ اپنے پیر پر کھرے بھی ہو گئے ہیں تو بھی آپ کو کہیں ہے کہیں ان کا کمی کھلے گا یار آج ان کے ساتھ نہیں ہے اور بعد میں مادہ تو مادہ پیتا تو مادہ پیتا ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے اپنے بچے کو جو سو واپس لے لیتے ہیں جب ان کا ساری ہویا تھا کچھ ساری بات پتا چلتا ہے تو لیکن بہت جو سو گصہ ہونے کے وجہ سے جو سو ان سے کوئی سمبند نہیں رکھا چاہتے ہیں تو گارجن تو جاہتر یہی کرتے ہیں کہ سمبند مطلب جو سو بعد میں ماف کر دیتے ہیں لیکن میرے خیال سے ماف کرنا نہ کرنا یہ پرسل اوپینین ہے لیکن جہاں تک میرا سوال ہے میرا کوئی ٹھیک نہیں ہے ہم اپنے مطلب خود نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا کرتے اگر اس سیچویسر میں ہم ہوتے تو آپ نہ لیتے یا پھر جو ہے ان سے کوئی سمبند نہیں رکھتے تو میرا یہی ہے کہ ہم تھوڑا گھمنڈی ٹائپ کی انسان ہیں ہم تھوڑے خراب ٹائپ کی انسان ہیں اس لیے ہم میرا یہی رہتا کہ ہم تھوڑا سا من مٹاو رہتا من میں کہ ہم کو بتایا نہیں میرا بیٹا ہم واپس کیسے لے لے یا پھر بیٹی جو بھی ہے تو تھوڑا رہتا کہ ہم سمبند نہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی رہتا کہ میرا بچہ ہے تو ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے ساتھ اگر تک ہوا نہیں ہے تو اس بارے میں وہ ہی کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو جہاں تک بات کرتے ہیں بچوں کا تو بچوں کو اپنے ماتا پتا سے کھل کے بات کرنا چاہیے ان کو یہ بات بتانا چاہیے کہ ایسا ایسا بات ہے مان لیجیے آپ کے پتا جی مانے نہیں آپ کے ماتا جی مانی نہیں تو اس کے بعد اگر آپ کوئی ڈیسجن لینا چاہتے ہیں کی مطلب بھاگنا ہی ہے یا کہیں جانا ہے تو آپ پڑی ہیں جا سکتے ہیں لیکن ایک بار اپنے گارجن کو ضرور بتا دیں کہ ایسا بات ہے اس کے بعد اگر آپ کے گارجن نہیں مانتے ہیں تو آپ جائیے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں اس کے بعد فری ہے اب ایٹلیس آپ نے اپنے ڈیسجن مطلب اپنا جو ہے سکرطب بھی نبھا لیا ہے کہ آپ اپنے گارجن کو انفارمیسن دے دیئے گئے کہ ہم کسی سپریم کرتے ہیں اگر آپ کوسس کیجئے کہ ان سے سادھی ہو جائے تو امید کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بات سمجھ میں آگیا ہوگا کی فرس ٹائم ایک بار گارجن کو کہہ کے دیکھیں اگر نہ مانے اور ہاں دوسری بات یہ کہیے گا کہ یہ مطلب یار اتنا تھوڑی نئی جی ہے کہ مطلب جیسے ایسے یا اس پاس گئے گارجن کے بتا دیا تو جرح سوچو بھائی لوگ جو لڑکا حیمت کر کے آپ کے مطلب لڑکی کے لڑکیوں کو بتا رہے ہیں کہ جو جو لڑکا حیمت کر کے آپ کے پیدازی سے آپ کے بارے بات نہیں کر سکتا ہے وہ آپ کو مطلب کیا رکھے گا خوز دوسرا ان لڑکوں کے لیے کہ وہ لڑکا سوچے جو لڑکی جو مطلب جو ماں باپ لڑکی کو بڑا کیا اتنا بڑا کیا کہ وہ اپنا خود سے ریسیجن لینے کے لائق بن جائے کھلایا پھلایا اس کو بہت بڑا کر دیا وہ لڑکی اس کی نہ ہو سکی تو آپ کی کیا ہو جائے گی سمجھ رہے نا بات جب ان کا ساتھ نہیں دے سکی وہ تو آپ کی کیا ہو جائے گی آپ کی کیسے ہو جائے گی ہو سکتا ہے کل اسے کوئی اور مل جائے گا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی تو ایسا سوچے لڑکی بھی سوچے لڑکا بھی سوچے لیکن اگر آپ ہمت کر کے اپنے گارجن کو بتا رہتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے اپنے گارجن کو آپ خود بتائیں آپ یہ نہ کہیں کہ مطلب اگر لڑکی ہیں تو کی لڑکا بات کرے گا آپ کے گارجن سے یہ تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے سمجھ سکتے ہیں بات کو آپ آپ خود اپنے گارجن کو اپنے گارجن کو بتائیں اگر بتانے کے بابجود نہ مانیں تب تو آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے آپ لوگ کا سہارہ لے سکتے ہیں لوگ بھی جو ہے سو اب سپورٹ کرتا ہے لڑکا لڑکی کو کہ آپ فری ہیں بیہار میں تو آج ابھی کچھ سہاں پہلے کانون ہی بن گیا ہے تو اس کا تو بات ہی الگ ہے تو پہلی مطلب آپ کوشش کریں کہ اپنے گارجن کو بتا جنے کا بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کہنا ہے اب ایک ٹرک بتانا چاہیں گے کی بہت سے بچوں مطلب ان کو ایک کنفیوزن رہے گا کہ یار ایسے تھوڑی نہ ہوا ہے تم کو یہ سب ایسے بخواس لگتا ہے بتانا اتنا ایسی تھوڑی نہ تو ان کے ساتھ یہ پرولم ہوگا کہ وہ گارجن کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گارجن سے بہت زیادہ ڈڑھتے ہیں ٹھو ٹھیک ہے تو یہ جو ڈڑھ ہے نا اس کو اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ کیا کہیں گے گارجن ڈاٹیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ڈس جن تھوڑا گربر ہو جائے گا تو ان لوگوں کے لئے ایک سجیسن ہے بہت بڑیہ سجیسن ہے سنیا گا کہ آپ کچھ نہ کریں آپ جو ہے بس آہ ہسی مجاک میں کوئی بھی اگر ہسی مجاک چل رہا ہے آپ کے پیرنٹس کے پیچھ اگر آپ اور آپ کے پیرنٹس میں ہسی مجاک نہیں چلتا ہے تو یہ تو بڑی بات ہے لیکن ہسی مجاک میں ہی کبھی کسی کسی لڑکہ کا نام گوہ سا دیا کیجئے کہنا دھیرے دھیرے آپ اپنے پیرنٹس کو بتانا کا کوسس کیجئے کہ آپ بڑے ہو چوئے ہیں آپ اس بارے میں لڑکوں کے بارے میں آپ اپنے پیرنٹس سے بات کیا کیجئے مطلب یہ لڑکہ کیسا ہے یہ لڑکہ کیسا ہے مطلب بات چھیرا کیجئے بیچ میں لڑکا رومنٹک بات سے گھوسا دیا کیجئے اپنے پپا امی کا جو ہے سو رومنٹک جو مطلب جو بھی سادھی کا بات بیچ میں گھوسا دیا کیجئے کسی کسی بات لڑکا کا جو ہے مطلب سمجھ رہے نا بات دھیری دیرے کر کے آپ پیرنٹس پیرنٹس سے جو ہے سو یہ احساس دیلانا شروع کر دیجئے کہ آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ اس سب بارے میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا ڈیپنڈ کر سکتا ہے کہ آپ کا دماغ کیسا آپ سوچتے کیسا ہے لیکن ہم ہوتے تو یہی کرتے کیونکہ ہم کو یہ بیس پلان لگتا ہے کہ آپ اپنے گارجن سے کھل کھل کے جو ہے سو لڑکا لڑکی کے بارے میں آرام سے سامنے بات کیجئے سیریسی لینا ہم بتائے کہ بھائی ایسا سے بات ہے ہم کو اس لڑکا سے پریم ہے ہم سادھی کرنا چاہتے ہیں ہم بس لڑکا سو کا جگر کیجئے اس کے بعد ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں کسی لڑکا کے نام گزارے یہ لڑکا بہت اچھا ہے وہ لڑکا بہت اچھا ہے جب یہ سے بات چلتا رہے اور آپ کے گارجن آپ کو کچھ نہ بولے اگر آپ کو گارجن کچھ بولتے ہیں تو آپ کے گارجن کے ساتھ پرابلم ہے اس کے وہ تو آپ اس کے بعد آپ کو تو اس شدی کے انسار مطلب آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا اس ہساپ سے گارجن کو مینپلیٹ کرنا پڑے گا کیسے بھی کر کے وہ مان جائے لیکن اگر وہ ہستے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ گھول مل کے رہتے ہیں کرنے کے مطلب اس یہ سب بات کرنے کے باہب جود تو سمجھ یہ آپ کا پلان سکسسفل ہوا اس کے بعد کسی دن ایسے ہی چوکا دیجئے ان کو اب بولیے کہ یہ لڑکا ہم کو پسند ہے آپ ہم کو اس سے ساتھ گھر بات دیجئے ایسے ہی ایک بار بات چھیر کے دیکھے کہ یار پاپا یہ کیسا لڑکا ہے دیکھئے نا اچھا ہے آپ کے حساب سے تو آپ بولیے گا اس کے بعد آپ کی گارجن دیکھیں گے کیا ہے نہیں ہے اس کے بعد اگر ہاں بولے تو ایسے بھی چھوکا دیجئے کہ ہم کو پسند ہے تو اس کے بعد آپ کا بات بن جائے گا آپ کے گارجن کچھ نہیں کہیں گے تو ایسے ہی آپ کو کیسے بھی کر کے آپ کو دیماغ لگنا پڑے گا ایک بات ہے نا کہ ہم کتنا بیس حریصان دے دے آپ کو اگر آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس طریقے سے تو سب بیکار ہے اس لیے اس طریقے سے سوچنے کا کوشش کیجئے آپ کے پاس اگر ڈھنگ ہوگا اس طریقے کا آپ کے پاس دیماغ ہوگا تو بہت بڑیاں تو اس طریقے کا دیماغ لانے کا کوشش کیجئے اس طریقے کا سوچئے اور کچھ نہ کچھ پلان بنائی ہے اور پلان بنا کے اپنے گارجین کو کیسے بھی بتا دیجئے اگر آپ نہیں بتائیں گے سوچئے ان پر کیا بھی دے گا وہ لوگ جو بچپن سے سوچئے اگر آپ ان کی جگہ ہوتے رہے کیا کرتے ہیں مطلب اگر آپ کا بچہ ہو اور آپ اس کو بچپن سے پالپوس کے بارہ کیجئے گا براہ آس رہے گا اور وہ بینہ کسی کسی بات کو بتائے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو یہ اگر آپ سوچئے گا تو بہت بڑا لگے گا آج نہیں تو کل آپ کو اس بات کا پستاوہ ہوگا لیکن جب تک پستاوہ ہوگا تک بہت دیر ہو چکا ہوگا تو دیر ہونے سے پہلے ہی سوچ لیجئے اس بارے میں اچھا رہے گا اور کیا ایک بات اور ہوتا ہے کی اگر آپ ایک گارجین بن جائیں گے آج نہیں تو کل بنیں گے بنیں گے تو آپ جو کرتے ہیں نا اس کا پتہ نہیں کیوں لیکن ہم کو ہمیشہ ایسا دیکھیں ہیں ایسا لگا ہے کی اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے بچوں پر پڑتا ہے آپ کا بچہ بھی کل ہو کے ویسا ہی بیہیو کرے گا آپ جیسا بیہیو کریں گے اپنے پیتا جی کے ساتھ اپنے ماتا جی کے ساتھ تو کہیں نے کہیں جو اس لگ جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو تو اپنے بچوں کو بچہ آپ کے ساتھ ایسا کل ہو کے نہ کرے تو آپ بھی ایسا نہ کریں کس کے ساتھ کیوں کہ کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے ہم ایسا دیکھے ہیں اس لئے بہت لوگ کو دیکھے ہیں ایسا تو ایک بار سوچ لیجیے گا اس بارے میں دوسرا ایک اور بات آپ کو بتا دیتے ہیں کی بہت لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں بولتے ہیں کہ یار ہم کو اس سے پیار تھا ہم اس کے ساتھ بھا کے ساتھ ہی کر لیا تو ایک بار جارہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کو سچ میں اس سے پیار تھا یا نہیں یہ ٹیسٹ کرنے کا ایک سامان جیسا اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ لڑکا ہے تو سب سے مطلب کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے آکرسیت کرتی ہے مطلب آپ پہلی جو آپ کی جو پریمی کا ہے اس سے آپ پیار نہیں کرتے ہیں اگر آپ لڑکی ہے تو آپ کسی لڑکا کے ساتھ کیجئے اگر آپ کو کوئی سندر سا ایک دم ہینڈسوم لڑکا مل جاتا ہے اگر آپ آپ کو اکرسیت کرتا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ اس لڑکے سے پریم نہیں کرتی ہے سمجھ گیا کیونکہ اگر آپ کسی سے پریم کرتے ہیں تو آپ کو دوارہ پیار ہوگا ہی نہیں یہ ٹروت ہے مان لیجے تو بہتر ہوگا ہم کو ہمیشہ ہی ایسا لگا ہے اگر آپ کسی سے سچا ایک دم پیار کرتے ہیں تو دوبارہ کبھی کسی سے ہوگا ہی نہیں کوشس بھی کیجئے گا تو بھی نہیں کیونکہ ایسا ہم ایکسپیرینس سے بول رہے ہیں تو ایکسپیرینس کچھ نے کچھ بول دیتا ہے تو اس میں زیادہ کچھ بولنا ہے نہیں تو یہاں تک تھا اپنے سفدوں کو ہم ورام دیتے ہیں اگر آپ میرا بات ابھی تک جتنا بھی باتا ہے اگر سب سمجھ گیا ہے تو سمجھ یہ آپ میری طرح سوچتے ہیں اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو آپ سمجھ یہ کہ میری طرح آپ نہیں سوچتے ہیں اس میں آپ کا کوئی گلتی نہیں ہے نہیں میرا کوئی گلتی ہے یہ سب ہمارے جو اوپر والے ہیں جیسے ہمیں بنائے ہیں ویسے ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم بھی ایک انسان سمجھ لیجئے کمپیوٹر ہی سمجھ لیجئے انسان ہے لیکن ہم کمپیوٹر کے طرح کام کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو بولتے ہیں جو سنتے ہیں ہم اسی کے طرح بیہیب کرتے ہیں مطلب وہی چیز ہم کو پروگرام کرتا ہے ہم اسی طرح کمان لیتے ہیں اسی سے میرا سارت سے ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے جو آپ جتنا زیادہ چیز کو دیکھئے گا جتنا زیادہ چیز کے بارے میں سفجھئے گا وائیڈ بیرائیٹی آف چنکس آپ اتنا بہتر ڈیسیجن لے پائیں گے سمیہ کے ساتھ ڈیسیجن آپ کا بدلتا جائے گا آج جو ڈیسیجن آپ کا صحیح تھا وہ اب 20 سال بعد جا کے آپ کا ڈیسیجن وہی ڈیسیجن گلت ہو جائے گا آپ کو لگے گا کل اگر ہم اس کے جگہ یہ کی ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تو کہیں ناولیج کے ساتھ ڈیسیجن بدلتا ہے اسی لیے ہم ہمیسہ کہتے ہیں کوئی ڈیسیجن گلت نہیں کوئی ڈیسیجن صحیح نہیں ہوتا ہے ڈیپین کرتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہیں کس نظریہ سے اور اس کو پروف کرنے والا کون ہے اگر کوٹ کی بات کر لے تو تو گلت بھی صحیح ساویت ہو جاتا ہے کوٹ میں بس دیماغ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو دھانے واد سننے کے لیے جائے ہند جائے بھارت